بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ what is physiology and slow based question یہ ہمارے پاس ہے branch of biology ٹھیک ہے تو چتلے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارے پاس اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں what is physiology تو physiology کی میننگ کے بارے میں جانتے ہیں physics کا مطلب ہے means function ٹھیک ہے اور لوجی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہم study کہتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی branch of biology جس میں ہم function of human body function of animal function of living organism یعنی وہ living organism جو کی مختلف قسم کی function perform کرتے ہیں جب اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو ہم physiology کہتے ہیں یہ مجھے کس طرح پتا چلا یہ ہمارے پاس اس والے meaning سے پتا چلا یعنی اس meaning سے physics کا مطلب function اور لوجی mean to study تو definition کی طرف بلتے ہیں the branch of biology which deals with the study of the function of different parts of living organism is called physiology یعنی ہمارے پاس وہ branch of biology جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں یعنی مختلف قسم کے function of different parts of living organism ٹھیک ہے تو اس کو ہم physiology کہتے ہیں یا the study of the normal functions and processes within living organism and their part یعنی ہم جب study کرتے ہیں normal functions and processes جو ہمارے پاس مختلف قسم کے process ہوتے ہیں living organism اور اس کے فارس کے درمیان یعنی living organisms کے body کے جو فارس ہیں اس کے process جتنے بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں physiology کہتے ہیں جب اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اب focus یعنی پیدیاروجی کس چیز کے اوپر focus کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس examines کرتا ہے یا observe کرتا ہے کہ how organs tissues and cells perform their specific functions and work together to maintain that یعنی ہمارے پاس مختلف قسم کی جو organs ہیں body میں یا tissues ہیں یا cells ہیں یعنی ہر body کے لیے یا ہر part کے لیے specific cells اور tissues ہیں جو کہ perform کرتی ہے محسوس function یعنی آپ اگر heart کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس heart جو ہے وہ اپنا کام کرے گا اس طرح اگر مثل کو دیکھیں تو ہمارے پاس وہ مثل اپنا کام کرے گا اس طرح ہمارے پاس جو ہے مختلف قسم کے اور بھی organs ہیں جو کہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں body میں اور ہمارے life کو maintain کرتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے یعنی physiology focus کرتی ہے organ tissues and cells کے performance پر یا function کے اوپر نیکس چلتے ہیں ہمارے پاس ہے سوری یہاں پر form of study ہمارے پاس physiology میں آتی ہے کہ مختلف قسم کی form of study آتی ہے cell physiology آتی ہے organ physiology and systematic physiology اب cell کی physiology ہمارے پاس یہ ہے کہ focus ہم اس میں focus کرتے ہیں function of cell کے اوپر یعنی ہمارے پاس مختلف قسم کے work کرتے ہیں تو اس کے اوپر جب ہم focus کرتے ہیں تو اس کو ہم cell physiology کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس یہاں پر اگر دیکھیں nuclear membrane, plasma membrane, gology اور cell physiology تو یہ ہمارے پاس cell physiology کے function ہے ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے فارس ہے اور اپنا کام برپور طریقے سے کرتی ہے اب organ physiology تو یہ ہمارے پاس ہے focus on the functions of specific organ یہ ہمارے پاس focus کرتی ہے مختلف قسم کے specific organ کے function کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس hurt جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے وہ ہمارے پاس funfing کرتا ہے یا ہمارے پاس blood جو ہے اس کو produce کرتا ہے یعنی اس سوری blood کو form کرتا ہے اور اس کو clean کرتا ہے یہاں پر lunges کو اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ oxygen جو ہے اس کو لیتی ہے اس کو جو ہمارے پاس کیا ہے وہ باہر کی طرف پر دیکھتی ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں لنگز کا اپنا function ہوا اور ہمارے پاس hurt کا جو ہے دل کا اپنا function ہوا ٹھیک ہے اب systematic physiology ہمارے پاس وہ ہے جو focus کرتی ہے اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے organ systems کے اوپر جیسا کہ respiratory system circulatory system آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں circulatory system respiratory system skeletal system digestive system nervous system muscular system endocrine system and urogenital system مطلب یہ ہمارے پاس جو urine performance ہے یا urine کی جو creation ہے اس کے system پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے form of study ہے تین قسم کے form of study ہے ہمارے پاس physiology میں self physiology organ physiology and systematic physiology ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے example human physiology میں ہمارے پاس کیا آتا ہے اس سے پہلے ہم نے پڑا یہاں پر کہ ہمارے پاس ہرڈ جو ہے وہ کیا کرتی ہے اپنے اپنے مطلب کام کرتی ہے لنگ اپنی کام کرتی ہے تو اس طرح کہ how the hurt pump blood یعنی ہمارے پاس ہرڈ کیسے blood کو فرم کرتا ہے how the lung facilitate gas exchange ہمارے پاس لنگ جو ہے وہ gas exchange کو کیسے facilitate برقرار رکھتی ہے یا ہمارے پاس maintain رکھتی ہے and how the kidney filter waste اور ہمارے پاس kidney جو ہے کس طرح کی جو ہے waste کو filter کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سارے work ہے یا functions ہے of organ یعنی human organ اب ہمارے پاس animal organ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس گئے اس کو جب ہم study کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس physiology ہے اب human physiology ہمارے پاس یہ ہو گیا plant physiology میں ہمارے پاس آتا ہے understanding processes like photosynthesis nutrient uptake and growth regulation اب plant physiology میں ہمارے پاس ہمارے پاس plant میں مختلف قسم کی function ہوتے جیسے کہ photosynthesis nutrient uptake and growth regulation یہاں پر three main process ہوتے ہیں photosynthesis respiration and transpiration ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے plant physiology میں آتا ہے next ہمارے پاس ایسے ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے جتنے بھی پڑے جتنا لیکچر پر اس پر کچھ ایسے ہمارے پاس what does the term physics mean ہمارے پاس physics کا مطلب کیا ہے Defined physiology in term of its scope in biology what is the primary focus of biology differentiate between self physiology organ physiology and systematic physiology provide an example up physiological process studied in human physiology ہمارے پاس human physiology میں کس طرح کا physiological process ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر discuss کیا human physiology میں ہمارے پاس مختلف قسم کے work ہوتے ہیں تو اس کے کچھ example اگر آپ دے جئے ایک exam میں تو انشاءاللہ ہمارے پاس وہ آپ کو مکمل marks ملیں گے ٹھیک یہاں پر physiological process implant physiology ہمارے پاس ایک اگزامپل یہ تھا اگزامپل ہم نے یہاں پر دیا ہے what does self physiology study ہمارے پاس self physiology میں کیا study کرتے ہیں what does organ physiology focus on organ physiology کس چیز کے اوپر focus کرتا ہے systematic physiology ہمارے پاس کس چیز کے اوپر focus کرتا ہے why is the study of physiology important in understanding living and algorithm اب ہم یہ پیزیارجی کیوں پیزیارجی میں ہم نے پیزیارجی کو کیوں اہمیت دیا ہے یا ہم نے ہم کیوں پیزیارجی کو study کرتے ہیں کہ وہ important ہے تاکہ ہم living organism کو understand کر سکے دوستو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا یہ چپٹر جب complete ہو جائے گا تو اس کے کچھ اس لو بیس پر آپ کو پی ڈی ایف فارم میں ملیں گے آپ نے وہ حل کرنا ہے پھر آپ نے ہمارے پاس کیا کرنا ہے اس کی result جو ہے وہ بیج دینے thank you و السلام تو یہاں پر sorry میں ایک بات بتانا بھول گئے یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ رہ گیا میں نے حیال سے نہیں sorry یہاں پر سارے کچھ complete ہو جائے ہیں یہاں پر کچھ پوائنٹ نہیں رہے گا مطلب یہ تھا کہ میں نے یہاں پر کچھ مجھے لگا کہ میں نے چھوڑ گیا لیکن الحمدللہ میں لیکچر complete کر دیا ہے دوستو thank you و السلام